اپشن اینڈ پروسیجر اپشن وہ لوگ جو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے انہیں مختلف چوائس چاہیے کہ میں یہ کروں یہ کروں یا یہ کروں چوائس ہو نہیں چاہیے میرے والد فیصلہ کرنے سے پہلے پروسیجر یہ وہ لوگ ہیں جو اس خاص پروسیجر کو اس خاص راستے کو فالو کرتے ہیں انہیں چوائس سے غرض نہیں ہوتی یہ سر جگہ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پروسیجر بتاؤ مجھے کرنا کیا میں ویسے کرتا جاؤں گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسا ہے کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے اس بارے میں ظاہر ہے کہ بہت اچھا ہے اب اللہ تعالی نے آگے آپ کو بشمر اپشن دیئے یتیموں کے لیے مساکین کے لیے مجاہدین کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے تعلیف قلوب کے لیے بیواؤں کے لیے بشمر اپشن آگے ہیں آپ کے پاس اگر آپ اپشنز کے غور کریں تو دوسروں سے کام لینا آسان ہو جائے گا اس کی ایک اگزیمپل میں آپ کو اپنے گھر سے دے دیتا ہوں کہ میری والدہ جو ہے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتی ہیں انہیں کرنا بھی چاہیے لیکن وہ اس خاص حلقے میں کرتی ہیں جو انہیں پسند ہے وہ بڑے بڑے لوگ ضعیف لوگ تو افغانستان میں جو روس کے خلاف جنگ چل رہی تھی جہاد ہو رہا تھا تو میں نے امی سے کہا کہ میں افغانستان بھی پیسے بیجنے چاہیے ہاں بڑا بھا چھیک ہے تم کر رہے ہونا تو میرے پاس تھوڑے پیسے ہوتے تھے ہمی کے پاس زیادہ ہوتے تھے میں نے بار بار انہیں کہنا لیکن وہ میری بات پر اثر نہیں ہوتا تھا تو ایک دن ہی میں نے سوچا کہ سٹڈی کروں کہ خرشتوں کاری رہی ہیں تو غلطی کیا ہو رہی ہے جب میں نے سٹڈی کیا تو پتا چلا کہ چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے انہیں کافی ساری بیماریاں ہیں تو انہیں پتا ہے کہ بوڑے آدمی کی تکلیف کیا ہوتی ہے انہیں پتا ہے کہ جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے انہیں پتا ہے کہ پیٹ کا درد کیا ہوتا ہے انہیں پتا ہے کہ کھانسی بڑھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے نا تو انہیں بیماروں سے ہمدردی زیادہ ہے مجہاہ تو مضبوط آدمی ہوتا ہے گن ہاتھ میں لے کے چھاتی نکال کے چال رہا ہوتا ہے وہ تو بندہ ہی اور ہوتا ہے اب مجھے پتا لگا کہ اصل میں ان کے آپشنز میں بیمار ضعیف زخمی جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اب میں نے ان سے جہاد افغانستان کے لیے نہیں پیسے مانگے اب میں نے ان سے جہاد افغانستان میں زخمی لوگوں کے لیے پیسے مانگے ہم نہیں آپ کو پتا ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں کسی کو گولی لگ جاتی ہے دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے ہیں کسی کی تاہیں زخمی ہے پٹی کرانے کے لیے پٹی نہیں ہے پین کلر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے آپ کو پتا ہے درد ہو تو وہ توبہ توبہ ہاں ہاں بیٹا اچھا یہ ایمبولنس کتنے کیا جاتی ہے میں نے کہا یہ اتنے کیا جاتی ہے میں نے وہ جب ہوت بٹن ڈھونڈ لیا تو میرے لیے کام کروانا آسان ہو گیا ان سے تو اپشن کچھ لوگ فیصلہ کرنے سے پہلے اپشن چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائیں آپ یہاں پر کیوں آئے یہاں سے مراد ہے اس مدرسے میں اس جامعہ میں کیوں آئے تو آپ میں سے کچھ لوگ بتائیں گے اپشن کہ جب میں تھوڑا بڑا ہوا سکول میں کالج میں کہاں جانا ہے تو گھر والوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے میرے مامو نے کہا کہ اسے دنیاوی تعلیم دلوائی جائے لیکن میرے ابو نے کہا کہ نہیں اسے دینی تعلیم کے کسی مدرسے میں ڈالنا ہے ہم نے بہت غور کیا دینی یا دنیاوی اپشن چوائس پھر سوچا کہ دینی تعلیم پر کام کیا جائے جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اب یہ سوچا کہ کون سے مدرسے میں ڈالا جائے مدرسہ اے مدرسہ بی مدرسہ سی زیرے غور آئے پھر ہم نے سوچا کہ مدرسہ سی بہتر ہے مدرسے کے چوائس میں بھی اپشن اب یہاں پر سوچا گیا کہ اسے کیا کروایا جائے اس کا تخصص کس میں کروایا جائے تو سوچا اے بی سی کونسا اپشن دیا جائے تو میں نے بی سوچا اب یہ کرنے کے بعد اب میں سوچ رہا ہوں کہ اسی ادارے میں آگے پڑھانا شروع کر دوں یا کسی اور جگہ پر جا کے جاب کر لوں آپ یہاں کیسے پہنچیں بحضی جیسی پردہ لکھنے کی عمر ہوئی اببا جان نے پتا کروایا مدرسے میں پہنچے فارم فل کیا میرا ٹیسٹ ہوا اور میں داخل ہو گیا اس کے بعد تین سال یہاں پڑھا پانچ سال خوانے استاد کے پاس پڑھا اور الحمدللہ آپ یہ کرنے والا ہوں اس نے وہ سارا پروسیجر بتا دیا اب جس آدمی سے آپ نے کام لینا ہے اگر وہ پروسیجرل ہے پروسیجر کو پسند کرتا ہے تو آپ نے اسے در حقیقت اس سارے عمل کا پروسیجر بتانا ہے پروسیجر بتانا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ اور انڈ پر تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے مجھے آپ لوگوں کہ وہ یہ شعبہ جات کا صحیح علم نہیں ہے لیکن بس اگزیمپل دے رہا ہوں صرف دیکھو بیٹا تم نے آج یہ کیا تین سال کے بعد تم اس درجے پر آ جاؤ گے اس کے بعد دو سال لگیں گے پھر تم یہ کرو گے پھر چار سال میں یہ کرو گے اس کے بعد تمہاری تعلیم مقرر ہو جائے گی اور تم یہاں پر آ کر مولم لگ جاؤ گے یہ اپنے اسے یہاں تک پہنچنے کا ایک مکمل راستہ پروسیجر بتایا ہے اسی جگہ پر آپشن والا آدمی آتا ہے دیکھو بیٹا ہمارے پاس ہمیشہ چوائز ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں کہ دین کے ساتھ چلیں تو یہ نہیں ہے کہ دین والے کام والے بھوکے مرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے تو یہ دنیا ہے یہ دین ہے آپ نے اسی اپشن دے کے یہاں پر لائے اچھا بیٹا یہاں پر آ کر زندگی محدود نہیں ہو جاتی اگر تم چاہو تو یہاں پر یہ تین سال والا کورس کر کے یہاں تک پہنچو گے یا ایک پانچ سال والا کورس ہے وہ کر کے یہاں پہنچو گے اس کے بعد یہ اپشن ہے اور اس کے بعد یہ دو ہیں یہاں پر آ کر تم ایکنامکس کر لو یہاں پر آ کر جنرلزم کر لو اگر یہ کرو گے تو یہ کر سکو گے یہ کرو گے تو یہ کر سکو گے بیٹا یہاں پر آ کر اتنے شعبہ جات ہیں کہ تمہارے پاس اتنی وسیع چوائز ہوگی تم جو چاہو گے کر سکو گے ایک ہی بات بسیقلی کی گئی ہے مگر آپ کا طریقہ کار آپ کے بعد کا طریقہ کار آپ کے اپشنز دینے کا اور پروسیجر بتانے کا طریقہ کار اس کے لیے اس مدرسے میں ٹھہرنا محنت کرنا دل لگانا آسان بتات بنا دیتا ہے کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں یہ میں نے پانچ بتائیں ہیں ایک اور آئے گا بھی اچھے یا برے نہیں ہیں اچھے یا برے نہیں ہیں یہ سب کے سب آپ کی پسٹریلیٹی کی قسمیں ہیں اچھا یا برا ان کا استعمال ہے مثال کے طور پر اگر سارے میچر مدر میچر ہے وہ کہتے ہیں میچر میچر ہو جائیں اب اس جامعہ کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے اس جامعہ کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے اور سارے دس بندے میچر بیٹھے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے میچر ہیں سارے مفتی صاحب نے کہا کہ یہاں پر تین حال اور بنا لینے چاہیے جی سر بلکل بہت اچھا ہے حال اتنے ہونے چاہیے جی سر بلکل ٹھیک سر اس رخ پر ہونے چاہیے بلکل ٹھیک اب سارے میچنگ کر رہے ہیں کبھی بھی کم یا بھی نہیں ہوگی اس میں میس میچر بھی بیٹھا گیا نہیں مفتی صاحب حال اتنے حال بنائیں کہ دو کمرے کو اپنا لیے جائیں ساتھ اب ڈسکس ہوگا اب ڈیبیٹ ہوگی اب نئے پوائنٹ سامنے آئیں گے اس کے بعد جو پہلے سامنے نہیں آ سکتے تھے ایک آدمی صرف روشن روشن دیکھتا ہے ایک آدمی تاریخ دیکھتا ہے آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے سامنے صرف روشن پہلو ہے آپ تاریخ کو تو دیکھ ہی نہیں رہے انشاءاللہ ہو جائے گا فکر نہ کرو لیکن ایکچویلی آپ کو روشن اور تاریخ دونوں پہلو کو دیکھنا چاہیے تھا لیکن آپ کی ساخت ایسی دماغ کی کہ آپ روشن کو دیکھ رہے ہیں تو اب ایک آدمی کے اب اوے فرام کہتا ہے تو وہ آپ سے اس کی رکاوٹوں کی بات کرتا ہے آپ کے سامنے وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں اسی طرح سے باقی تمام فلٹرز بھی ہیں تو ان تمام فلٹرز کو ان کے مطابق صحیح جگہ پر استعمال کرنا کمال ہے یہ سب کے سب اچھے ہیں صحیح بندے سے صحیح جگہ پر کام لینا یہ اصل کام ہے اور یہ جاننے کے بعد کام لیا جائے گا میں اکثر لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں سیشن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا تو اکثر لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو عبادت کے لئے پیدا کیا میں کہتا ہوں آپ کو کیوں پیدا کیا وہ کہتے ہیں میں بھی تو انسان نہیں ہوں تو میں کہتا ہوں کونسی عبادت کے لئے پیدا کیا اب لوگ تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں اب میں نے کہتا ہوں کہ یہ بات بتائیں کہ ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ کے چبوترے پر کلم ہاتھ میں پکڑ کے کیا کرتے تھے کہتے ہیں عبادت تھی وہ موزن رسول بلالہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جب ازان دیتے تھے تو کیا تھی عبادت تھی لیکن خالد بن بلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں پکڑ کے رومیوں کے خلاف اترتے ہیں تو وہ کیا تھا عبادت تھی اچھا اب آپ نے اپنی شخصیت کے مطابق دیکھا کہ میں کلم کا آدمی ہوں میں زبان کا آدمی ہوں میں تلوار کا آدمی ہوں میں کس طریقے سے اللہ کی رضا پاؤں گا جو بدنی عبادات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں آگے چوائسیز بھی تو ہیں نا ہمارے پاس تو یہ چوائسیز ہے یہ بھی کہ آپ اپنی شخصیت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اللہ کی رضا کے لئے آگے لکھ لیں مطلب مجھے اللہ نے بولنے کا فن دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی تو شکرانِ نعمت یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو اللہ کے دین کے لئے استعمال کروں اب میں کچھ اور کرنے لگ جاؤں تو وہ پھر شکرانِ نعمت نہیں ہوگا تو ان فیلٹرز کے ساتھ ارجسٹ کرنا ہے یہ آپ کی پرشنیلٹی ہے صرف کام وہ لینا ہے جو آپ کی پرشنیلٹی کے مطابق ہو یہ میرا فون نمبر ہے 6958868 یہ میرا پورا کوڈ ہے اچھا دیگٹ کے ہی رہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا کروں کہ میں آٹھ کٹھے کر دوں 88886 کر دوں 3 آٹھ اچھے لگتے ہیں تو میں نے ایسا کر دیا بگر کیا کبھی بھی آپ مجھ سے رابطہ کر پائیں گے کوئی نمبر یہ لفظ یہاں پر آجائے یہ 321 کو میں کہتا ہوں ترطیب صدی کرو یار 1,2,3 تو کیا آپ کبھی بھی مجھے کال ملا پائیں گے یہ صحیح ترطیب کو فالو کرنا ضروری ہے اسی طرح سے ان کی بھی ایک ترطیب بنے گی مثال کے طور پر بندہ ہے towards matcher option away from یہ اس کے فلٹر ہیں اب آپ ان چاروں کو باری باری پریزمٹیشن میں استعمال کریں گے تو اس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے گی